اڑیا کیلئے تو نے اتنا وقت دیا اور ہرانی کہا بے وقوف اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی عمر کیوں نہ سنے ایک عورت کی بات اللہ سننے آج ہماری نہیں سننے مسجد میں نہیں سن رہے جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو بازے دفعہ ہو جاتی ہے ابنیس کی بھی قَالَ رَبِّ فَانْذِرْنِي اِلَىٰ يَوْمِيُ بَاسُونَ اے اے میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھو گئی یہ دلیل نہیں ہے جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کی خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے رحمت سے شفاعت سے سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے آج مسلمانوں میں سب چیزیں دعوت کا کام چھوڑ گیا میرے دوستوں اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا اے رسول بلغ ما انزلے لیکم ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اے رسول جو تم پہ نازل ہوئے رہا اس کی تبلیغ کرو نہیں کروگے رسالت کا حق ادا نہیں کروگے یہ ہمارے سعید پالنپوری صاحب شاید آپ کی آیت ہے رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں جو دعوت کا کام کرے گا نبی کی طرح وَاللَّهُ يَاسِبْ مُكَمْ الْنَاسِ وہ اس کے لئے بھی یہی وعدہ ہے اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے دعوت کا کام نبی کی طرح اپنی مرضی سے نہیں دعوت باہر ہے مسجد میں نہیں ہے مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیلہ سبا کیوں اس کو جہاد فی سبیلہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا حدیث بخاری کی ہے کسرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں تعلیم کے حلقوں میں ہم باہر تلاش کر رہے ہیں تو میرے دوستو نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اے نبی بتا دو ان کو بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے تمہاری پناہ کا ہے اللہ بلاغم اللہ ہی اور رسالہ تھی تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں نماز کی بھی نہیں ہے طریقہ نہیں سب عدیث میں حکم ہے کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں ہر نبی کی دعوت نہیں چوٹی کی بھی دعوت ہے سورہ نمل حبیب نجار کی دعوت ہے قرآن میں ایک لگا اور دائی جو ہوتا ہے نا میں نے بیس سال میں تحقیق سے بات کروں تحقیق سے آج تک کسی کافر کو کسی عالم کو مارتے ہو نہیں دیکھا کہ کسی مولوی کو مارا ہوں کسی عالم کو کیوں نہیں کیونکہ بدر میں اب بدر میں ایک صحابی نے حضرت عباس کو پکڑا دیتا پکڑا باندھا اور لیکن حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا کو لائے کہ میرے بتیجے مجھے پکڑ سکتا ہے اس کا سائز تو دیکھو مجھے تو کسی بڑی طاقت نے پکڑ کے ہاتھ میں دی ہے بدر میں کفار کو فرشتے نظر آئے مسلمانوں کے نظر نہیں آئے یہ یاد رکھنا جماعت پوری دنیا میں پھر نہیں اللہ کے فضل سے ہمارے علماء پوری دنیا پھر جتنے پاکستان میں علماء قتل ہوئے مسلمانوں نے مارے ہیں یاد رہے اگر کوئی دائی کو کوئی کافر مارے گا جیسے حبیب نجار کو مارا تو اللہ نے کیا کہا حبیب نجار قیلت خل الجنہ تو تو جا جنت میں بغیر برزق کے اس نے کہا قالا یا لیتنی کیا ہے کاش میں کہہ سکتا اپنی قوم کو ہتا سکتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر لیا اور قوم کا کیا ہوا ایک دائی کو مارنے بے قوم کا کیا ہوا ایک شیخ صلی اللہ سب کو پھار دیا میرے دوستو دائی بن کے نہیں گزارو فرشتے ہمارے ساتھ چلیں گے قرآن کہہ رہے ہیں اس لیے بھائی گزاری چاہے اچھا دائی کون دیکھو موزن اللہ اکبر کہتا ہے فرشتہ شیطان بھاگ جاتا ہے موزن کی اللہ اکبر سے فرشتہ بھاگتا ہے میں نے کہا چھٹی میرے بچوں کی چھٹی چیف منسٹر نے کہا چھٹی شہر کی چھٹی پرائم منسٹر نے کہا چھٹی ملک کی چھٹی میں نے موزن نے کہا اللہ اکبر شیطان بھاگ گیا کان میں انگلی ڈالی اس کی ریخ خارج ہو گئی نماز ہی نے کہا اللہ اکبر شیطان نے کہا where are you going friend come on let's go پاکستان چلو چلو پاکستان چلو یہ نا شیطان لے جاتا ہے تین تبلیخی میری طرح کہ بھئی یہ جنوین نہیں تین تبلیخی ایک تھا سیروزے والا وہ ذرا ڈڑتا تھا نا ایک چلے والا تھا تھوڑا ڈر کم تھا چار مہینے والا تو ماشاءاللہ بیان میں سوتا تھا اور ماشاءاللہ خوب وہ عیاشی کرتا تھا تینوں کوویٹ میں فز گئے کھانا ہی نہیں مل رہا ایک دکان کھلی ملی ایک چرگا ملا تینوں کو ایک چرگا تو لے لو یار چرگا لے لیا بھئی صبح کون تین تبلیخی ہیں ایک چرگے میں کیسے گزارا ہو کہا پھر کیا ہوں کہا دو تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا روزہ رکھیں بھوک سے ایک تو کھائے مزہ کرے کہا چلو ڈن ایک کھائے گا ہم سب سو جاتے ہیں جس کو اچھا خواب آئے گا وہ چرگا کھا جائے گا اب سیروزہ والا شریف آدمی تھا اسی چلاکیاں نہیں آتی تھی حضرت تقاضی پھیں ہوں حالانکہ گھر میں لیٹا ہے بیوی کے ساتھ تقاضی پھیں ہوں حضرت تقاضی پھیں ہوں تقاضی ایسا استعمال کیا ہر چیز تقاضی پھیں خیر ہو اب جناب سو گئے پہلا اٹھا سیروزہ والا ڈر آئے ہیں ان کا بھئی چرگا کھانا ہے یار میرے پاس فرشتہ اٹھ کیا بات چل تو یہ دنیا کی سیر کروں اور یہ مجھے لے گیا وہ وہاں ادھر لے گیا وہ ورجینیا لے گیا پھر مجھے اٹلینٹا لے گیا پھر وہ میجھے لے گیا وہاں وینکوبر لے گیا پوری دنیا کی سیر کر اور یہ ما شاء اللہ کہ چرگا میرا ہو سیر ہو دوالا تھا میں کہا یار تیرا خواب تو بہت اچھا تھا میرا خواب اور اچھا تھا کہا میرے پاس بھی فرشتہ اٹھ کہا جنت سے پھر دوست چلتے ہیں میں تو ہورے دیکھ کے آ رہا ہوں میں تو شہد کی نیرے شراب کی نیرے اچھا ہمارے تیسرا تھا چار مہینے والا کہا یار مجھ سے تو نہ ہی پوچھو کہا کیا ہوں کہا میرے پاس فرشتہ دنڈا لے گیا کہا اٹھ کہا کیا بات اٹھو کہ کیوں بتتا میری اٹھو چلو کیچن میں کہا کیا بات ہے چلو کیچن میں کہا بھوکا ہے تم فردوس میں تھے تم وینکوبر میں تھے سارا کار سونا نہیں ہے تو ہمیں نیند بہت آتی ہے تو میرے دوستو اس کام کو اپنا کام بناو نبی کے کام کو تو محزن اللہ اکبر بتا ہے شیطان بھاگتا ہے نمازی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا گانے سننا فلمیں دیکھنا آزان پہ بند کر دیتا تھا آزان پہ شیطان بھاگ جائے کیوں محزن دائی ہے دائی کیا اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا دائی بن جاؤ پھر دیکھو کیونکہ باکسر کو باکسر مقابلہ کرتا ہے بولر کو بیٹسر مقابلہ کرتا ہے بولر بیٹسمن کو باؤنسر مارتا ہے بولر بولر کو کبھی باؤنسر نہیں مارتا کیوں یہ بھی مارے گا عمران خان صاحب کو ڈینس لیلی نے باؤنسر کی تیز بولر تھا عمران خان صاحب نے کہا دیکھوں گا تجھے بھئی کیمرہ بند کر دو دیکھوں گا تجھے اب جب ڈینس لیلی آیا ہے نا تو خان صاحب تو خان صاحب تھے ماری باؤنسر ہیں ڈینس لیلی نے پھر آئندہ باؤنسر نہیں کی شیطان جہنم کا دائی ہے جو جنت کا دائی بنے گا اس کا مقابلہ کرے گا ورنہ شیطان نے کہا قسم کہاتا ہوں تیرے عزت کی تیرے اکثر بندوں کو ناک شکرہ بنا کے مار دوں گا تو اس لئے بھائی گزارش ہے دو کام کرو سب سے پہلے نبی نے ایک کام کیا کیونکہ کرکیٹر گراؤن میں بنتا ہے گھر میں نہیں سویمر پول میں بنتا ہے دائی مسجد میں بنتا ہے ایمان والا مسجد میں بنتا ہے